بنا سما سارا حکمت سے اس کی سمندر کی گہرائی بھی اسی نے بنائی وہ جیسا ہے کوئی ویسا یعنی کہاں ہے خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے ایوب کی کتاب اس کا دسویں باب میری روح میری زندگی سے بیزار ہے میں اپنا شکوا خوب دل کھول کر کروں گا میں اپنے دل کی تلخی میں بولوں گا میں خدا سے کہوں گا مجھے ملزم نہ ٹھہرا مجھے بتا کہ تم مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ اندھیر کرے اور اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو حقیر جانے اور شریروں کی مشورت کروشن کرے کیا تیری آنکھیں گوشت کی ہیں یا تُو ایسے دیکھتا ہے جیسے آدمی دیکھتا ہے کیا تیرے دن آدمی کے دن کی طرح اور تیرے سال انسان کے آیام کی ماند ہے کہ تُو میری بدکاری کو پوچھتا اور میرا گناہ ڈھونڈتا ہے گو تجھے معلوم ہے کہ میں شریر نہیں ہوں اور کوئی نہیں جو تیرے ہاتھ سے چھوڑا سکے تیرے ہی ہاتھوں نے مجھے بنایا اور سرا سر جھوڑ کر کامل کیا پھر بھی تُو مجھے ہلاک کرتا ہے یاد کر کہ تُو نے گندی ہوئی مٹی کی طرح مجھے بنایا اور کیا تُو مجھے پھر خانک میں ملائے گا کیا تُو نے مجھے دودھ کی طرح نہیں اڈیلا اور پنیر کی طرح نہیں جمعا پھر تُو نے مجھ پر چمڑا اور گوش چڑھایا اور ہڈیوں اور ناسوں سے مجھے جوڑ دیا تُو نے مجھے جان بکشی اور مجھ پر گرم کیا اور تیری نگہبانی نے میری روح سلامت رکھی تو بھی تُو نے یہ باتیں اپنے دل میں چھپا رکھی تھی میں جانتا ہوں کہ تیرا یہی ارادہ ہے کہ اگر میں گناہ کروں تو تُو مجھ پر نگران ہوگا اور تُو مجھے میری بدکاری سے باری نہیں کرے گا اگر میں بدی کروں تو مجھ پر افسوس اگر میں صادق بنوں تو بھی اپنا سر نہیں اٹھانے گا کیونکہ میں رسوائی سے بھرا ہوں اور اپنی مصیبت کو دیکھتا رہتا ہوں اور اگر سر اٹھاؤں تو تُو شیر کی طرح مجھے شکار کرتا ہے اور پھر عجیب صورت میں مجھ پر ظاہر ہوتا ہے تُو میرے خلاف نئے نئے گواہ لاتا ہے اور اپنا کہر مجھ پر بڑھاتا ہے نئے نئے پوجے مجھ پر جڑا آتی ہیں پس تُو نے مجھے رہن سے نکالا ہی کی میں جان دے دیتا اور کوئی آنکھ مجھے دیکھنے نہ پاتی میں ایسا ہوتا کہ گویا تھا ہی نہیں میں رہن ہی سے قبر میں پہنچا دیا جاتا کیا میرے دن تھوڑے سے نہیں باز آنکھ اور مجھے چھوڑ دے تاکہ میں کچھ راہت پاؤں اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں جہاں سے پھر نہ لوٹوں گا یعنی تاریکی اور موت اور سایہ کی سرزمین کو گہری تاریکی کی سرزمین جو خود تاریکی ہی ہے موت کے سایہ کی سرزمین جو بے ترتیب ہے اور جہاں روشنی بھی ایسی ہے جیسی تاریکی آمین